بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے خلق الانسان علمہ البیان اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک دولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا اس میں ہر طرح کے بکسرت لذیذ پھل ہیں کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپتے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائبِ قدرت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں پھر بھی ان کے دربیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن قرشموں کو جھٹلاوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں ہر آن وہ نئی شان میں ہے پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے زمین کے بوجھو انقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے گروہ جن و انس اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلا ہوگے بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شولہ اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِئَئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا اے جن و انس اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو چھٹلاو گے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ انسٌ وَلَا جَانِ فَبِئَئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو چھٹلاو گے ہاتھی جہنم اللَّتی يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم چھٹلاو گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے ذواتا افنان فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دونوں باغوں میں دو چشم روان اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے متکئین على فرش بطائنها من استبرق وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے اسطر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے چھکی پڑ رہی ہوں گی اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوانا ہوگا اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موٹی اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے پھر اے جنہوں انس اپنے رب کے کن کن عصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے مُدہام متان فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گھنے سرسبز و شاداب باغ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دونوں باغوں میں دو چشمیں فواروں کی طرح اُبلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے فِيهِمَا فَاكِهَتُ وَنَخْلُ وَرُمَّانِ فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں بکسرت پھل اور کھجوریں اور انار اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت اور خوبصورت بیویاں اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے حور مقصورات فِي الخیام فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوریں اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو ناچوا ہوگا اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے مُتَّكِئِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ جنتی سبز کالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام